بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں کہ میری یہ رائے کیوں ہیں اور آپ کو اسے اگری کیوں کرنا چاہیے یعنی آپ کو اسے کیوں ماننا چاہیے لیکن پھر سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ اختلاف کریں تو یہ ان کا حق ہے ہو سکتا ہے کہ میری سوچ میں کمی ہو اور ان کی جو رائے ہے وہ زیادہ بہتر ہو اس لیے ان کو ان کی رائے کے ساتھ احتراماً قبول کیا جائے اور آپ اپنی رائے کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے بعد بیٹا سبق ہے لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ ہم الفاظ معنی کو پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہم اس سبق میں بھی الفاظ معنی کو پڑھیں گے جو کہ مشک کا سوال نمبر ایک ہوتا ہے یہاں سب سے پہلا لفظ جو دیا گیا ہے جس کا معنی بھی بتایا گیا وہ ہے موضوع موضوع کہتے ہیں بیٹے مناسب کو ٹھیک کو یا درست کو جمہور کہتے ہیں بیٹے آدمیوں کا بڑا گروہ یا عوام کو رویہ کہتے بیٹے طریقے کو قصر کہتے ہیں زیادہ ہونا الیکشن کہتے ہیں انتخاب کو ووٹ کہتے بیٹے رائے کو ٹھیک ہے جی یہ کچھ الفاظ سے جن کے معنی ہم نے پڑھے ان کو ذہن میں بھی رکھیے گا اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے تلفظ سیکھیں میں بتایا گیا ہے کچھ الفاظ کا تلفظ جیسا کہ مشورہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے انتخاب پیر ہے سلوہ جمہور رویہ کسرت رائے نمائندہ ٹھیک ہے جی اب ہم سبق کو پڑھتے ہیں بیٹے آج ہم نے ایک نئی بات سنی ہے بڑے مزے کی بات ادنان نے گھر میں داخل ہوتے ہی بڑی خوشی سے امی کو بتایا امی نے پوچھا کون سی نئی بات ادنان کہنے لگا ہمارے استاد زفر علی صاحب نے بتایا کہ کل کلاس کے مونیٹر کا الیکشن ہوگا ندیم اور راشد میں مقابلہ ہوگا امی جان واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے ادنان لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ عادل پہلے سے کلاس کا مونیٹر تھا اسے ہی رہنے دیتے اگر مونیٹر بدلنا ہی تھا تو کسی اور کو مقرر کرتے الیکشن کی ضرورت آخر کیوں پیش آتی یا آئی امی جان بیٹا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا فرمان ہے کہ ہر کام بہمی مشورے سے کیا کرو کلاس کے الیکشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ مونیٹر کے انتخاب میں سب کی رائے لی جائے اسی طرح کوئی اچھا طالب علم پوری کلاس کا نمائندہ بنیں ادنان کہتا ہے کہ امی جان ہمارے استاد صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ ووٹ دیں گے امی جان بیٹا استاد صاحب نے درست کہا ہے ووٹ حقیقت میں رائے اور مشورہ ہی تو ہے اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے تو ووٹ کیا حقیقت میں رائے اور مشورہ ادنان کہتا ہے امی جان میں کس کو ووٹ دوں امی کہتی ہے بیٹا آپ جس کو بھی ووٹ دیں اس میں چاند خوبیاں ہونی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ اس کا اہل ہو یعنی اس کی قابلیت وہی ہو جس کام کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہو اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو ملکہ وہ دیانتدار ہونا چاہیے وہ بے ایمان انسان نہیں ہونا چاہیے اور وہ ہمدرد ہونا چاہیے وہ ظالم نہیں ہونا چاہیے وہ سخت نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کسی کی تکلیف سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو ادنان کہتا ہے امی جان میں تو راشد کو ووٹ دوں گا وہ بہت اچھا لڑکا ہے وہ سچ بولتا ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا اور ہر لڑکے کی مدد کرتا ہے جب دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے تو وہ دونوں میں سلو کرا دیتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو لفظ ہے بیٹا یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو جب میں طالب علم تھا تو ہمیں سلوہ پڑھایا گیا تھا لیکن اب چونکہ جیسے وقت بدلا اور میں اب اس کو جب اپنے بڑوں سے سنتا ہوں جو پڑے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لفظ ہے سلوہ کرا دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں امی جان شاباش بیٹا آپ جس کو موضوع سمجھتے ہیں اسی کو ووٹ دیں اور دوسرے طلبہ کو بھی اس کی اچھائی کی وجہ سے اسے ووٹ دینے کے لیے آمادہ کریں لیکن یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں ہر شخص کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی آپ کے بہترین دوست بھی بہت سے معاملات میں آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اختلاف کا مطلب مخالف جانا برعکس ہونا ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے اگر کسی کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہو تو ہمیں اس سے جگڑا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی رائے کو تسلیم کرنا چاہیے اصول یہ ہے کہ آپ اپنی رائے دیں لیکن کسرت رائے سے جو فیصلہ ہو اسے خوش دلی سے قبول کریں اسی کو جمہوری رویہ کہتے ہیں یعنی زیادہ لوگ جو رائے دیں ٹھیک ہے اور اس سے ایک فیصلہ ہو جائے تو اس کو جمہوری رویہ کہتے ہیں یعنی زیادہ لوگوں کی رائے زیادہ لوگوں کا رویہ اس کو جمہوری رویہ کہتے ہیں جمہور کہتے ہیں عوام کو لوگوں کو اور رویہ کے بارے میں میں پتا ہے کہ وہ رویہ ان کا مزاج ٹھیک ہے ان کا رد عمل وغیرہ ادنان کہتا ہے امی جان یہ تو بہت اچھی عادت ہے امی جان کہتی جی بیٹا اس اچھی عادت کو دنیا بھر میں پسند کیا رہتا ہے آپ لوگوں کو بھی یہ اچھی عادت ابھی سے اپنانے چاہیے آپ کے استاد صاحب کلاس کلیکشن اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ وہ باتیں سیکھ لیں جو آنے والی زندگی میں آپ کے کام آئیں گی ادنان معصومیت سے امی جان کون سی باتیں امی جان ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جمہوریہ اس ملک کو کہتے ہیں جہاں عوام کی اکثریت کے مشوری سے حکومت بنائی جاتی ہے عوام سے ووٹ کی صورت میں رائے لی جاتی ہے ہمارے ملک پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے جیسے کل آپ کلاس کے مونیٹر کے انتخاب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں ادنان کہتا ہے امی جان اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے امی جان کہتی ہے جی بیٹا ووٹ کا استعمال ہر فرد کو کرنا چاہیے اور ہمیشہ بہترین نمائندوں کو ووٹ دینا چاہیے خوبیوں کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس نمائندے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے ادنان کہتا ہے یعنی پرجوش انداز میں میں ان باتوں پر خود بھی عمل کروں گا اور سکول میں سارے دوستوں کو بھی ان باتوں کی ترغیب دوں گا انتہائی اچھا سبق تھا یہ ہمارے آنے والی زندگی یعنی میرے بیٹے اور بیٹیوں کی جو مستقبل کی زندگی ہے اس میں ایک انتہائی اہم موضوع یہ ہے کہ جس میں ہمیں ووٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اس ووٹنگ کو کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آتی ہیں اور ان سارے مسئلوں کو بھی یہاں پہ کور کیا گیا ہے کہ خوبیوں کی بنا پہ انسان کو ووٹ دینا چاہیے نہ کہ کسی کاسٹ کی بنا پہ نہ کہ کسی رشتے کی بنا پہ نہ کہ کسی اور چیز کی وجہ سے یہ جو خوبیاں میرا بیٹا اور میری بیٹیوں یہ آپ پڑھ رہے ہیں اس سبق میں ان خوبیوں کی بنا پہ ہی آپ نے ہمیشہ کسی انسان کو پرکنا ہے یہ آپ کو ایک پیمانہ دے دیا گیا ہے یہ آپ کو ایک میٹر دے دیا گیا ہے یعنی ایک پیمائش کا آلہ دے دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی انسان کو کیسے ماپنا ہے آپ نے کس بنیاد پر کسی انسان کو آگے رکھنا ہے اور کس کو پیچھے رکھنا ہے جب آپ ووٹنگ کر رہے ہیں چاہے وہ کلاس کی ووٹنگ ہو چاہے وہ عاملی زندگی میں جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کسی ملک کا کوئی نمائندہ اپنے محلے کا کوئی نمائندہ اس کا انتخاب کر رہے ہوں تب ہی نی باتوں کو ذہن میں رکھئے گا اس کے ساتھ یہ ہمارا سبق کی جو ریڈنگ ہے یعنی جو پڑھنا تا سبق کو وہ مکمل ہو چکا ہے ہم اس کی مشک کو حل کریں گے سب سے پہلا سوال ہم پہلے ہی حل کر چکے ہیں دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں بیٹے سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے درست کا نشان اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں سب سے پہلا ہے ہمارے پاس فکرہ کہ سکول میں کلاس مونیٹر کا الیکشن تھا بلکل ایسا ہی ہے ادنان نے کہا میں راشد کو ووٹ نہیں دوں گا یہ غلط ہے قصرت رائے سے جو فیصلہ ہو اسے قبول کرنا ضروری نہیں یہ غلط ہے بیٹے بلکل یہ بات ہمارے ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ بلکل درست ہے یہ ووٹ کا استعمال ہر شہری کو نہیں کرنا چاہیے یہ غلط ہے بلکل ہر شہری کو کرنا چاہیے اس کے بعد بیٹے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں دینے ہیں مشورے سے کیا مراد ہے مشورے سے مراد ہے اپنی آپ کی اپنی رائے آپ کا انفرادی جو آپ کا کسی کیس کے بارے میں ذاتی سوچ کیا ہے آپ کی اس کو مشورہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جمہوری رویہ سے کیا مراد ہے یعنی اکثر زیادہ لوگوں کی جو رائے ہو اس کو جمہوری رویہ کہتے ہیں جمہوریہ کسے کہتے ہیں یعنی جہاں پر عوام کی رائے سے ایک فیصلہ لیا جائے زیادہ لوگوں کی رائے سے ایک فیصلہ لیا جائے ایک نمائندے یا لیڈر میں کیا خوبیاں ہونے چاہیے ایک نمائندے میں سب سے پہلی خوبیاں ہونے چاہیے کہ وہ اس اہل ہو جس کی اس کی نمائندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے یا اپنے آپ کو وہ سامنے لا رہا ہے دوسری بات یہ کہ وہ دیانتدار ہونا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمدرد ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد اگلے صفحے پر بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب جس میں کہا گیا ہے کہ مل کر کریں بات اگر آپ کے تو ہم جماعت کسی بات پر آپس میں ناراض ہو جائیں تو آپ ان میں کیسے سلو کروائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ دونوں کی بات سنگر کسی ایک کی حمایت کرنے کی بجائے دونوں کے شکوے شکایت دور کرنے کوشش کی جائے گی انہیں سمجھایا جائے گا کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے آپس میں ہم لوگ بھائی بھائی ہیں امید ہے کہ اس طرح ان کی سلو ہو جائے گی ٹھیک ہے اور لفظوں کا کھیل اگلا سوال ہے ہمارے پاس اس میں کہا گیا ہے کہ دیئے ہوئے الفاظ پر نکتے لگا کر دوبارہ لکھیں اور درست تلفظ سے پڑھیں ان پر نکتے لگانے ہیں جیسے سب سے پہلا جو لفظ ہے بیٹے وہ ہے تعارف یہ تے کے دو نکتے آئیں گے یہاں پہ اس کے بعد توازن توازن یہ اس طرح میدان ٹھیک ہے بیٹے صرف نون کا نکتہ آنا ہے اس کے بعد خاموشی شین کے تین نکتے آنا ہے یہاں پہ اس کے بعد ہے اختلاف اختلاف ٹھیک ہے بیٹا جی یہ ہمارا سوال حال ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چھے کی جانب اس میں کہا گیا ہے مثال کے مطابق لفظ کے آخری حرف سے نئے الفاظ بناتے ہوئے لفظوں کی زنجیر بنائیں جیسا کہ یہ ہے انگور ٹھیک ہے اور اسے جو ایک لفظ بنا وہ جیسا کہ یہ دریا ہے پہلا ہے انگور اور اسی طرح دریا پھر ہے فرد جیسا کہ یہ پہلا لفظ ہے رات یہ رات کا آخری دیکھیں حرف کیا ہے تے تو تے سے ہم کیا بنا سکتے ہیں تے سے بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں تٹلی بن سکتا ہے اس کے بعد تسلی بن سکتا ہے اور تاریخ بن سکتا ہے ایسے بہت سارے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی جو لکھ دوں گا میں وہ ہے تاریخ کوئی بھی ایک لفظ لکھ رہا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب خے سے کیا بنے گا خط اس کے آخری سے یہ خط بن جائے گا ٹھیک ہے بٹے جیسے پہلے کا رے تھا آخری حرف اس سے رات بنا اس کا تے تھا تے سے تاریخ بنا اس کا خے ہے خے سے خط بن گیا تو یہ ایک چین یا جسے زنجیر کہتے ہیں یہ پوری ہو گئی دریا دریا کا آخری حرف ہے الف ٹھیک ہے الف سے انگور انگور لکھ دیتے ہیں چلیں یہاں پہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں ابھی میرے ذہن میں جو آ رہا ہے میں وہ لکھ رہا ہوں اب رے آ گیا رے سے دیکھیں پھر یہ ہم اوپر والا لکھ دیتے ہیں رات ٹھیک ہے اور تے سے اسے تسلی لکھ دیتے ہیں ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ لکھ جائیں گے ہم تسلی اچھا فرد فرد ہے اور دال سے پھر دیکھیں ہم پھر تمہارا ادھر ہی آ رہے ہیں درخت لکھ دیتے ہیں اگر تو پھر تے آ گیا یعنی ہم نے ایک لفظ سے جو بنائی زنجیر اسی سے باقی بھی بن جائیں گی ماری ٹھیک ہے لی اور تے سے اب ہم لکھ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ سوال ہمارا حال ہو جاتا ہے ایسے سوال نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس کے تصویروں کی مل سے محاور مکمل کریں نیز ان محاوروں کے جملے بنائیں تصویر ہے دیکھیں یہ آگ بگولہ ہونا ٹھیک ہے یہ بنے گا آگ بگولہ ہونا بہت غصے میں آنا ٹھیک ہے اور وہ جو ہے وہ گالی سن کر وہ آگ بگولہ ہو گیا ٹھیک ہے ناک میں دم کرنا ناک میں دم کرنا بچوں نے استاد کی ناک میں دم کر دیا ٹھیک ہے 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 � نوازہ جا رہا ہے ڈیک ہے تارے گننا تارے گننا کا مطلب کیا ہے جو والدین ہیں وہ اپنے بچے کی جدائی میں تارے گن رہے ہیں یا تارے گن کر دن رات گزارتے ہیں یا وہ تارے گنتے ہیں والدین اپنے بچے کی جدائی میں تارے گنتے ہیں اس کے بعد ہے آنکھیں پھیرنا آنکھیں پھیرنا ماں بدل جانا مطلب نکل جانے کے بعد اس نے آنکھیں پھیر لی مطلب نکلنے کے بعد اس نے آنکھیں پھیر لی یہ ہمارا سوال بیٹے ایسے مکمل ہو گیا آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس دیئے ہوئے طریقے سے الفاظ بنائیں اٹھارہ سے اٹھارویں انیس سے انیسویں ٹھیک ہے میں اس میں کچھ لکھ دیتا ہوں باقی آپ خود لکھ لیجئے گا دیکھیں انیس انیسویں ٹھیک ہے جی اسی طرح بیس سے بیسویں اکیس سے اکیسویں بائیس سے بائیسویں تئیسویں چوبیسویں پچیسویں ٹھیک ہے ایسے سارے ہو جائیں گے لکھے جائیں گے نومہ سوال ہے با اور لا سابقے ہیں ان سے تین تین الفاظ بنائیں جیسے با عدب لا جواب ٹھیک ہے جیسے اس کے سب سے پہلے ہے با نصیب با عدب با نصیب ہوتا ہے نا یہاں ہم لکھ سکتے ہیں با نصیب با مراد با مراد بھی لکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ با اخلاق بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے لاحاصل لاچار لاجواب اس طرح کے ہم بنا سکتے ہیں الفاظ دار اور فروش لاکے ہیں لاکے یعنی بعد میں آنے والے الفاظ ان سے تین تین الفاظ بنائیں جیسے جاندار گل فروش جاندار کا جیسے دکاندار دکاندار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایماندار ایماندار اس کے بعد ہے وفادار ماند کا ہو جائے گا ضرورت ماند ضرورت ماند اور فکر ماند اور اس کے بعد دولت ماند لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سوال نمبر دس ہے اس کے بعد کہ دی ہوئی عبارت درست تلفز اور روانی سے پڑھیں میجر عزیز بٹی شہید کا تعلق گجرات سے تھا عزیز بٹی نے انیس سو اٹھالیس میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا اور فوجی تربیت کے لیے کاکول اکیڈمی چلے گئے انہوں نے انیس سو پچاس میں عالی عزازات کے ساتھ تربیت مکمل کی چھے ستمبر انیس سو پینسٹ کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس وقت میجر عزیز بٹی لاہور کے قریب برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے چھے اور بارہ ستمبر تک میجر عزیز بٹی کی کمپنی نے تابر توڑ حملے کر کے دشمن کو ہر جگہ ناکامی سے دوچار کیا بارہ ستمبر کی صبح نو بجے وہ دشمن کی فوج پر گولہ باری کروا رہے تھے ساتھیوں نے خطرے کا احساس دلایا مگر وطن کی حفاظت کے مقابلے میں وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اسی دوران میں دشمن کی توپ کا ایک گولہ میجر عزیز بٹی کے دائیں کندے پر لگا جس سے وہ موقع پر شہید ہو گئے ان کی بے مثال جررت و بہادری کے سلے میں حکومت پاکستان نے انہیں ملک کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا کچھ نیا لکھیں حوال نمبر گیارہ ہے کہ اگر آپ ملک کے وزیراعظم بن جائیں تو آپ کیا کیا کام کریں گے چند جملوں میں لکھ کر بتائیں یہ انتہائی ذمہ دارانہ سوال ہے یہ کہ اگر آپ وزیراعظم بن جائیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ ملک سے سعودی نظام ختم کیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک اور سعودی نظام کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کو قائم کر دیا جائے تو پورے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے کیونکہ اسلام دین یہ دین کامل ہے مکمل دین ہے اس میں ہر بات کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا ہے اللہ کے احکامات آ چکے ہیں اس لیے جب دین اسلام اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق اس پہ عمل درامت ہوگا عملی تو اور پہ عمل ہوگا تو سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے یہ ایک ہی جملے میں میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ اسلام کا جو نظام ہے صحیح معنوں میں اس کو نفاظ کی اس کا نفاظ ہو تو ملک جو ہے وہ انشاءاللہ بہترین جو ہے وہ چلے گا بھی نہیں بلکہ دھوڑے گا ہر تصویر کے نیچے پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق لکھیں جیسا کہ سب سے پہلے تصویر کے نیچے لکھا ہے قومی ترانے کا شائر اسی طرح یہاں لکھیں گے پاکستان کا پرچم ٹھیک ہے جی پاکستان کا پرچم ٹھیک ہے جی یہ پاکستان کا پرچم ہے اور یہ پاکستان کے قومی شائر ٹھیک ہے یہاں ہم لکھیں گے قومی شائر یہ پاکستان کے ساتھ لوگا صرف قومی شائر بھی لکھ دیں یہاں ہم پرچم لکھ دیں پاکستان کا پرچم ہوگا یہ ہمارا قومی کھیل ہے ہاکی ٹھیک ہے ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہم لکھیں گے قومی قومی کھیل یہ کیا ہے بیٹے یہ قومی پھول ہے چمڈیلی قومی پھول قومی پھول اور یہ کیا ہے ہمارا یہ قومی جانور ہے یہ مار خور یہ کیا ہے ہمارے پاس قومی پرندہ ہے یہ قومی پرندہ یہ ہمارا سوال ایسے حل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے ایک سبق میں سے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا آپ نے جتنی باتیں نئی سیکھی اس میں سے کوئی ایک بات نیچے ضرور لکھئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچائیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے شکریہ